السلام علیکم و بیلکم بیک تو می چینل آئی ہوب آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی حوپسیرل ٹروزر کا ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ایزی اور بہت ہی جلدی بن جانے والا ڈیزائن ہے ٹروزر کی میں نے آر ریڈی کٹنگ کی ہوئی ہے اور یہ میرے پاس ایک امبرارڈری میں پیچ ہے اور یہ نیٹ کے اوپر امبرارڈری ہوئی ہے یہ میرے پاس شرٹ کے ساتھ تھا تو میں نے اس کو ٹروزر میں یوز کی ہے اس طرح سے دیکھ لیں ویسے یہ کافی خوبصورت پیچ ہے لیکن اتنا کیمرے میں اتنا پرامینیٹ نہیں ہو رہا تو یہ میں نے ٹرائنگلز بنائے ہوئے ہیں جس کی ورث اور لینٹھ میں نے دو انچ رکھی ہے اس طرح سے میں نے اس کو پریس کر کے اچھی طرح سے ان کو ان کی فولڈنگ کر لی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میں ٹرائنگلز کو سائیڈ پہ رکھتی ہوں اور ٹروزر کو اس طرح سے اوپن کرتے ہوئے بلکہ میں نے اس کی جو فرانٹ لیگ والی سلائی ہے آر ریڈی لگا کے اندر اس کے میں نے پریس لگا کے جو فیبری کے دونوں سائیڈ پہ اسے ٹرن کر کے رکھا ہے کیونکہ ہم نے یہ ٹروزر جو ہے پلیئرز کے ساتھ بھی ریڈی کرنا ہے تو اس طرح سے کر لینے سے ہماری پلیئرز اور جو بھی ٹروزر پہ کام ہوگا بہت نیڈنیس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس طرح سے میں الٹی سائیڈ پہ ٹروزر کے پیس کو الٹا رکھتے ہوئے اس طرح سے سلائی لگا لوں گی اب دوبارہ سے اسے دوسری سائیڈ پہ ٹرن کرتے ہوئے دوبارہ اس کو جو ایکسٹرہ فیبریک ہے اس کے اوپر جو نیٹ ہے اس کو میں فولڈ کرتے ہوئے اندر اس کے اوپر ایک مزید سلائی لگا لوں گی تو ایکسٹرہ جو بھی پیس ہے اس کی میں کٹنگ کر لوں گی آپ کے پاس اگر کوئی پیس نہیں تو آپ یہاں پہ کوئی لیس بغیرہ بھی لگا سکتی ہیں یا آپ کوئی کنٹراس فیبریک کی پٹی بھی use کر سکتے ہیں وہ بھی اچھی لگے گی اچھا میں اگر اسے سیمپل جو اس طرح سے میں یہ پٹی جسٹ اٹیچ کارڈ دوں اس کے ساتھ بھی میرا ٹروزر بہت اچھا لگے گا لیکن میں اسے مزید جو ہے خوبصورت بنانے کے لئے اس میں پلیٹس اور ٹرائنگلز لگاؤں گی تو اس طرح سے میں جو ہے پلیٹس کو جو بھی جتنا بھی ڈسٹنس پر آپ نے رکھنا ہے تو ایسے آئرن سے پریس کار لیں میں نے تقریبا یہ ون انچ پیس کا ڈسٹنس رکھا ہے تو اس طرح سے آئرن لگا لینے سے ہماری پلیٹس بہت ہی نیٹنیس کے ساتھ لگتے ہیں اور کہیں سے بھی کوئی اوپر نیچے نہیں ہوتا کیونکہ پلیٹس لگانے میں جب فرسٹ تو اس طرح سے ہم پلیٹس لگا لیتے ہیں لیکن جب ہم ٹروزر کی فٹنگ سلائل لگاتے ہیں تو ہمارے پلیٹس اوپر نیچے آتے ہیں جسے جو سلائل لگی بہت بری لگتی ہے یہ دیکھیں کتنے نیٹنیس اور آسانی کے ساتھ ہمارا پلیٹس لگ گیا ہے مزید میں دو پلیٹس اوپر لگا لوں گی اچھا اس پلیٹس کے لیے میں نے جو ایکسٹرا فیبرک ٹروزر کے لیے چھوڑا تھا وہ تقریباً ون انچ تھا یعنی ٹوٹل جو میں نے فیبرک اس کے لیے ایکسٹرا لیا ہے اس ڈیزائننگ کے لیے ڈیڑھ انچ تک لیا ہے کیونکہ یہاں ہمارے تین پلیٹس لگ رہے ہیں تو ان میں تو زیادہ کپڑا نہیں جائے گا ہاف انچ جو ہے مجھے نیچے فولڈنگ کے لیے میں نے چھوڑا ہے اور اوپر جو ٹرائنگلز لگائے ہیں لگاؤں گی میں اس میں کچھ جو ہے ہمارا فیبرک جائے گا تو اس طرح سے تین پلیٹس میں نے لگا لیے ہیں اوپر اب میں ٹو انچ کا مارک لگا لوں گی اس طرح سے دیکھ لیں یہاں پہ میں ٹرائنگلز رکھتے ہوئے سلائی لگاؤں گی تو اس طرح سے مارک لگا لینے سے آپ کا جو ہے ڈیزائننگ یا کوئی بھی سلائی وہ اوپر نیچے نہیں ہوگی اور ہاسکر جو نہیں سیکھنے والے ہیں ان کے لیے تو یہ پراسس بہت ہی ضروری ہے اس طرح سے دیکھ لیں اب میں جہاں میں نے مارک لگایا تھا وہاں اس طرح سے ٹرائنگلز کو رکھتے ہوئے میں اس کے اوپر اوپر سلائی لگاتے جاؤں گی بلکل میں نے ٹرائنگلز ساتھ ساتھ رکھے ہیں نیکسٹ جو میری ویڈیو ہے میں اس کی نیک کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اگر آپ میری فول ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے دوسرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں جس کا نام ہے نائس لوک ڈیزائننگ اس کا لنک میں نیچے ڈسکریپشن بکس میں دے دوں گی اس طرح سے دیکھ لیں میں تھوڑا آپ کو قریب کر کے دکھا رہی ہوں اس طرح سے آپ نے قریب قریب ٹرائنگلز رکھتے جانے اور سلائی اوپر لگاتے جانے بس چلدی سے میں ایسے سارے ٹرائنگلز کو رکھتے ہوئے سلائی لگا لوں گی اور نیکسٹ جو اس کا پراسیس ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرح سے دیکھ لیں یہ ہم نے سلائی لگا لیا اور اب اس طرح سے ان ٹرائنگلز کو میں پکڑتے ہوئے ایسے تھوڑا سا فیبریک کو فول کروں گی اور اس کے اوپر مزید سلائی لگا لوں گی بہت ایزی بہت آسانی کے ساتھ ایسے فول ہو جائے گا ایک دفعہ سے پھر دیکھ لیں ایسے آپ نے فول کرنا ہے اور اس کے اوپر بلکل آپ نے کنارے پر سلائی لگا دینی ہے تو کہیں سے بھی آپ کو پریس کرنے کی ضرورت نہیں سلائی لگا کے اس کی فائنل لوک آپ کو دکھا ای تینک یہ وائٹ کلر کی وجہ سے اس کے پلیٹس فگر اتنے پرامینیٹ نہیں ہو رہے ای ہوپ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ